اسلام علیکم میں ہوں زوار اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز یوٹیوب چینل میں میں آپ سب دوستوں کو ویلکم کہتا ہوں جی آیا نوست بسم اللہ پخیر رغلے آئی تینک آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے ٹھیک اسی جگہ پر عثمان بھائی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے یہاں پر جو اپنا شریف کی ویڈ تھریشر ہے ان کے ریویو کیے تھے اب آپ کو جو بیک گرونڈ پہ تھریشر نظر آ رہی ہیں یہ تین تھریشر ہیں اس میں جو پہلی تھریشر ہے یہ سٹینڈر مارڈل ہے دوسری جو ہے وہ ڈیلیکس مارڈل اور جو تیسری ہے وہ سپیشل مارڈل ہے اور جو تیسری ہے وہ سپیشل مارڈل ہے تو یہ تین قسم کی تھریشر آپ کو بیک گرونڈ پہ نظر آ رہی ہوں گی ان کی میں آپ کو جو ہے ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ کتنے فوٹ ہیں اس میں آپ کو کٹر کتنے ملنے سو میں ان تینوں تھریشر کے ریویو کرتا ہوں لیکن ریویو میں جانے سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل زوار ٹریکٹرز کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو ریڈ کلر کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے نوٹفیکشن آل پر سیلیکٹ کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے سو بینٹ ایمیسٹ کے ہم شروع کرتے ہیں شریف کی ویڈ تھریشر کے ریویو سو ویڈیو کی سٹارڈ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے سامنے تین تھریشر ہیں جو پہلا ہے یہ سٹینڈر مارڈل ایک سو چار کٹر کے ساتھ ہے یہ والا دوسرا یہ والا جو مارڈل ہے یہ ڈیلیکس مارڈل ہے مطلب کہ جو میڈو والا ویریانٹ ہے ایک سو چار کٹر میں اور جو تیسرا ان کا ٹاپ آو دا لائن ویریانٹ ہے ایک سو بیس کٹر میں سپیشل مارڈل ڈیلیکس یہ ہمارے سامنے ہے تو آپ لوگوں کا ایک جو میں نے ہمارے گاؤں میں جو ہماری ذاتی تھریشر تھی وہ بھی ہم نے شریف ہی کی آپ کو پتا ہے کہ ہر سال تھریشر جو ہے ہم اپنی کراپس کے لیے گھائی کے لیے یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ اکثر پوچھ رہے کہ زوار بھائی ان میں فوٹ کتنے ہیں چلیں جی یہ تو کانفارم ہوگی اس میں ایک سو بیس ہیں اپنا کٹر اچھا عثمان بھائی یہ بتائیں کہ یہ والی جو تھریشر کھڑی ہے یہ آپ کا جو ٹاپ آف دا لائن اس کو میں ویریانٹ کہہ سکتا ہوں یا سپیشل اس میں ایک سو بیس کٹر ہیں اور اس میں یہ کتنے فوٹ ہے یہ مشین ساڑے چار فوٹ ہی ہے جال کا اس کا ڈایا پانچ ہے مشین ساڑے چار ہی ہے جی ایک سو بیس کٹر میں ہے اور بڑے ٹائرز میں ہے بڑے بڑے ویٹ میں ہے جی مطلب جو ٹاپ آف دا لائن ویریانٹ ہے اس میں اور ان میں ٹائر کا بھی فرق ہے اور کون سا فرق ہے اور کٹروں کا فرق ہے کٹروں کا فرق ہے اور اس کا ڈایا پہ زیادہ ہے اس کا جو پیٹ ہے وہ بڑا ہے جی دوسروں کی نصب اور یہ جو درمیان والا موڈل ہے ڈیلیکس ایک سو چار کٹر یہ کتنے فٹ میں ہے یہ ساڑے چار فٹ میں ہے جی اچھا ساڑے چار فٹ میں ہے اور اس کا ٹائر سیز اس سپیشل سے جو ہے ٹائر سیز بھی کم ہوگا اور اس میں کٹر بھی ایک سو چار ہیں اور اس میں ایک سو بیس ہیں اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو سٹینڈر موڈل ہے چلیں جی یہ تو ہو گیا ڈیلیکس موڈل اور ساتھ میں یہ ہے سٹینڈر موڈل سٹینڈر موڈل اور ڈیلیکس موڈل میں کیا فرق ہے سٹینڈر موڈل اور ڈیلیکس موڈل دیکھنے میں سیم ہے لیکن یہ تھوڑے سا کوالٹی میں فرق ہے اور پرائیس تھوڑی سی کم ہے تاکہ ہر بندہ جو شریف کی مشین خریدنا چاہتا ہے وہ آسانی سے خرید سکے جی یہ ان لوگوں کے لئے بنائی ہوئی ہے اور خاص طور پر جو تھل کا علاقہ جہاں پر مشین لے کے جانا ہے مشکل ہوتا ہے ان کا وزن تھوڑا سا زیادہ اس کے لئے یہ تھوڑی سی مشین بنائی ہوئی ہے کہ تھل کے لئے بھی آسانی سے چل سکے جی مطلب اس کا جو ویٹ ہے وہ تھوڑا سا لوز ہے ان تریشر سے کم ہے ٹھیک ہے ایسی بات ہے نا جی ان سے کم ہے وزن کم ہے پرائیس بھی کم ہے اور وزن بھی تھوڑا سا کم ہے اندازہ کتنی پرائیس کا فارق ہوگا ڈیلیکس مارڈل جو کھڑا ہے اور یہ جو سٹینڈر مارڈل ہے اندازہ تقریباً ان میں ایک لاکھ کا فرقہ تینوں میں جی لاکھ لاکھ کا فرقہ جو ہے وہ دن با دن اوپر نیچے ہوتی رہتی اس لئے وہ آپ فون پر رابطہ کریں گے تو آپ کو اس کا منہ سپرائیس بتا دی جائے گا اچھا مزید ہم سب سے پہلے جو سٹینڈر مارڈل ہے جو سب سے لو پرائیس میں ہے اس کا جو ہے ہم ریویو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ہم تھوڑا سا جو ہے بیک سائیڈ میں آ جائیں تو یہ آپ لوگ جو اس کی ریئر سائیڈ وغیرہ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اس میں آپ لوگ جو ہے چنہ ہو گیا اس کے ساتھ جو ہے ہماری جو ویٹ ہے گندم ہو گئی گوارہ ہو گیا مونگ وغیرہ ہو گیا اس سے علاوہ بھی کوئی اور کراپس اس میں گھائی ہوتی ہے اس میں بازرہ بھی ہو جاتا ہے چنہ مونگ پھلے مونگ گندم گوارہ بازرہ یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو باقی جو ہے یہ آپ ان کا جو بلکل سٹینڈر مارڈل ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں ٹیر جو ہے یہ آپ کو چھے سولہ کا ملے گا اس میں جو ٹیر ہے باقی مزید اس میں بھی کوالٹی جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوالٹی میں کہیں پر کوئی کمپرومائز کیا گیا ہے جیسے کہ ہمیں عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ اس تریشر کو جو ہے بلکل ایک تو جو لو پرائس مطلب جو کم بجٹ میں لینا چاہتے اس کو مل جائے گی باقی اکثر جو تھل کا ایری ہوتا ہے جہاں پر چنہ وغیرہ کی زیادہ کاشت ہوتی ہے تو ویٹ کام ہونے کی وجہ سے یہ جو مٹی مطلب جو ہوتے ہیں برانی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر یہ ٹریکٹر کے لیے کوئی ایشو نہیں بنے گی تو باقی اس میں یہاں پر یہ آپ کو ٹول بوکس وغیرہ مل جاتا ہے فرانٹ ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں سو یہ فرانٹ سے آپ لوگ جو اس کی مکمل لک دیکھ سکتے ہو باقی اس میں آپ کو ایک سو چار کٹر ملتے ہیں باقی ڈیٹیل آپ کو جو ہے بتا چکے ہیں سٹینڈر مارڈل کی یہ اندر سے جو ہے آپ اس کی سارا جو ہے اس کا مٹیریل وغیرہ چیک کر سکتے ہیں تو اب جو ہے ہم ان کا جو میڈ ویریانٹ ہے جس کو ہم ڈیلیکس کہتے ہیں اس میں آپ کو سنگل بھی مل جائے گی ایک سو چار کٹر میں ساڑھے چار فٹ میں اور پانچ فٹ میں آپ کو ایک سو سولان کٹر میں بھی مل جائے گی اس میں سنگل بھی مل جائے گی اور اس میں نہیں ملے گی اس میں جسٹ یہی والا ویریانٹ ہے اس میں ڈیلیکس میں بھی سنگل آپ کو ایک سو چار کٹر میں مل جائے گی چلیں جی آپ جو ہے ہم اس ڈیلیکس موڈل کی فرنٹ پر آ جائیں تو دونوں کی جو فرنٹ ہے اس میں مٹیریل میں تو مجھے کوئی خاطر خواہ زیادہ کوئی جو ہے مجھے چینجنگ نظر نہیں آ رہی تو یہ اس کی آپ لوگ جو ہے فرنٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کے ٹائر وغیرہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹائر کا سیز کیا ہے میرے خیال سے سیم یہ ہے اس میں بھی آپ کو چھ سولہ کا ٹائر سیز ملتا ہے ٹھیک ہے اور سروس کا ٹائر ہے اس کے اندر یہاں پر ٹول باکس وغیرہ تو یہ جو ان کا میڈ ویریانٹ ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا ڈیلیکس موڈل ہے ٹھیک ہے تو ڈیلیکس موڈل آپ نے دیکھا اس میں بھی آپ کو ایک سو چار کٹر ہی ملتے ہیں اندر سے یہ پورا مٹیریل وغیرہ دیکھ سکتے ہو جو شریف تریشر کی کامیابی کی میجر ریزن ہے کہ یہ ٹریکٹر کو بالکل ہی ٹریکٹر کے اوپر لوڈ نہیں ڈال دی تو ٹاپ آف مطلب جو سپیشل ڈیلیکس ہے تو اس میں ایک تو آپ کو کٹر زیادہ ملتے ہیں سائز کا فرق ہے باقی جو ہے آپ یہاں پر یہ سپیشل ڈیلیکس موڈل کی میں آپ کو کچھ جو ہے یہاں پر چیزیں بتاؤں کہ مین شافٹ گندم تعداد تین بیلڈ سائز ایک سو اٹھارہ سی یہ ساری ڈیٹیل یہاں پر آپ لوگ جو ہے میں پکچر بھی لگا دوں گا تو یہاں پر یہ پوری ڈیٹیل جو ہے آپ لوگ اس کی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جو ہے بیک سائیڈ پر ہم آ جائیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ریویو میں بتایا تھا یہ بہت اچھا ہے یہاں پر سیفٹی کے لیے تاکہ جو یہاں پر گھائی ہو رہی تھی جو ہماری کراپ بار آ رہی ہوتی ہے تو یہاں پر جو سر وغیرہ ہے وہ نہ لگے کیونکہ تھریشر کے ساتھ ساتھ جو سیفٹی ہے نا اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو اس طرف ہم آ جاتے ہیں تو یہاں سے جو ہے اس کے مٹیریل میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں آج بھی آپ کو بتاؤں گا یہ یہاں پر مکمل آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ ایسا مٹیریل پاکستان کی کسی بھی کمپنی کی ویڈ تھریشر میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا باقی اس کا یہ جو یہ بار کی طرف نکلتا ہے نا اس کو تھوڑا نکالیں تو اس کو جو ہے کور کو ہم تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں سو اب آپ لوگ جو ہے نیچے سے یہ سارا اس کا مٹیریل وغیرہ دیکھیں تو یہ جو سپیشل مادل ہے اس میں آپ کو سات پچاس سولہ کا ٹیر سائز ملتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو سات پچاس سولہ کا ٹیر سائز ملتا ہے یہ کور وغیرہ یہاں پر جو ہے یہ کوئی ہکسی لگی ہوئی ہے اس کو آپ اڈجیسٹ کر سکتے ہو باہر کی طرف باقی اس کا بھی باقی اس کا بھی اندر سے آپ لوگ مٹیریل وغیرہ دیکھ سکتے ہو جو شریف تریشر ہیں ان کے مٹیریل پر انہوں نے جو ہے نو کمپرومائز بہت ہی اچھا میٹیریل ہے ان کی کوئی بھی آپ مادل لیتے ہو اچھا عثمان بھائی ایسا کریں کہ آپ اپنا نمبر بتا دیں ان تھریشر کی کیونکہ عثمان بھائی کہتے ہیں ہم ویڈیو پہ جو ہے ان کی پرائیس نہیں بتا سکتی کیونکہ پرائیس اپ ڈون ہوتی رہتی ہے جو آج ہم پرائیس بتائیں ہو سکتا ہے کل زیادہ ہو جائے تو عثمان بھائی اپنا نمبر بتا دیں 0347 7807066 بلکہ آپ کا نمبر یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یہ والا ہے نا 0301 والا تو یہاں پر یہ ان کا اڈریس وغیرہ بھی آپ کے سامنے شورہ یہ بکھر کہ بلکل قریب بھی تین چار کلومیٹر ہے اڈا جہان خان تو یہاں پر یہ ان کا چودری مشینری سٹور چودری یہاں پر یہ اڈا جہان خان میں ہے چودری محمد عثمان کاکڑ بھائی اور چودری محمد سرور کاکڑ عرف سابر کاکڑ ٹھیک ہے تو یہ ان کے جو ہے رابطہ نمبر ہیں آپ لوگ ان میں سے جو تینوں مارڈل ہیں جو سٹینڈر مارڈل ہیں ڈیلیکس مارڈل ہیں یہ سارے جو مارڈل ان کے پاس اویلیبل ہیں آپ لوگ کال کر کے ان سے پرائس اور باقی جو ڈیٹیل ہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں تو کیسا رہا ہمارا آج کا یہ ریویو اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اب اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیار رکھنا